ناظرین سیدہ تیخو رسن کا سیڈنی سے سلام کراچی کے حالات اب اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم لوگ لک لک کے تھک گئے ہیں میسیج دے کے تھک گئے ہیں اور کراچی کو ایک لاوارس شہر بنا دیا گیا ہے کل میں نے ایک کراچی کی خاتون کی ایک ویڈیو دیکھی اور اس کی لاچارگی کا احساس ہوا اس نے ناسائشتہ زبان استعمال کی اور پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کے علاوہ چارہ کیا ہے کراچی کا وہ طبقہ جو محزز طبقہ ہے جو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا ہے اب ان کی خواتین لاچارگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں ان کے پاس سوائے گالیاں دینے کے کچھ نہیں رہا اس نے پاکستان کی قومی حکومت کو پی ٹی آئے کو پی پیس پارٹی کو شہری حکومت کو ایم کیم کو سب کو اس نے برا بلا کا گالیاں دین اور اس نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں بے حکومت بنائے ہوئے اور حقیقت بھی یہی ہے اور اب افسوس اس بات کا ہے کہ کراچی کے لوگ جنہوں نے ایم کیو ایم سے پچھلے تیس چالیس سال کی جو ان کی کارروائی تھی ساری اس سے تنگ آکے عمران خان کی باتوں کو لبیت کہا ان کو مانا عمران خان صحیح بات کر رہا ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے اور عمران خان کو میکزیمم قوم اسمبلی کی نفشتیں دی گئیں اس امید کے ساتھ کہ کراچی کا کوئی تو سننے والا ہے عمران خان جو بات کر رہا ہے وہ پورے کرے گا لیکن اب ایک سار ہو گیا ہے اور کراچی کے جو اصل مدالبات تھے وہ تو کہیں دور رہ گئے کراچی کے مدالبہ جو تھا یا سندھ کے شہری لوگوں کا مدالبہ جو تھا وہ انصاف تھا وہ تاثب سے پاک ایک معاشرہ تھا اور لوگوں کی انصاف کی بنیاد پر میرٹ کی بنیاد پر روزگار کا مسئلہ تھا تعلیم اداروں میں داخلے کا مسئلہ تھا سہر کا مسئلہ تھا تعلیم کا مسئلہ تھا ایڈمیسٹریشن کا مسئلہ تھا پولس کی زیادتیوں کا مسئلہ تھا آج ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں کچھرہ اٹھانے کے لیے کس طرح واقعات یہ پیش آئیں کیا کراچی میں پہلی دفعہ بارش ہوئی ہے اتنی کس طرح سے نالے بھر گئے ہیں کس طرح سے سہروں میں شہروں میں پانی جمع ہو گیا ہے کیا کسی نے یہ نالے بند کی ہیں کہاں جا رہا ہے پاکستان اس پر کیا کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے کیا کراچی میں امرجنسی نہیں لگنا چاہیے عمران خان اپنی ذات سے اچھے آدمی ہیں اچھی بات کر رہے ہیں فورنڈ کے اوپر پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لیکن ایک حکومت کو اور اس کے وزیراعظم کو کئی محاذوں پر جن لڑنی پڑتی ہے کراچی کا مسئلہ ایک انٹرنل مسئلہ ہے جس طرح سے کراچی پاکستان کی معاشیات کا مسئلہ ہے آج کراچی کترہ گھر بناوا ہے سب نے کراچی کو لاواریس چھوڑ دیا ہے اور اتنی بغیرتی کے ساتھ ایک دوسرے پر الزمات لگا رہے ہیں الزام تراشیہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کراچی آتے ہیں ایک دن گورنر آنس میں بیٹھتے ہیں چند ایلیٹ قسم کے لوگوں کو بلاتے ہیں بزن سپکے کو ایک پیکج کا آنس کرتے ہیں اور بس یہ جا اور وہ جا کیا ہوا کیوں کراچی میں ہمیں سے نافذ کر کے فوج کو لگا کر حالات صحیح نہیں کیا جا سکتے یہ کھنگامی یہی تیزیں ہیں یہ اب کراچی کے لوگ وہاں کی عورتیں روڑوں پر کھڑے ہوکے ان کو گالیاں دے رہی ہیں پھر بھی شرم نہیں ہے میں عمران خان صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کراچی میں کھڑے ہوکے جلسوں میں کیا کراچی کے مطلبات حل کرنے کے لیے وہاں پر میرٹ کا سسٹم نافذ کرنے کے لیے وعدہ نہیں کیا تھا آپ نے ہیدر آباد یونسٹری کا وعدہ کیا کیا ہوا آپ سندھ گورنمنٹ سے حکومت کی زمین کے معاملے پر اس کو حل نہیں کرا سکے کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کراچی اور پھر انتظامی امور پر جب سندھ میں مزید صوبوں کی بات کی جاتی ہے تو اس کو پھر ایک تاثق کی شکل دی جاتی ہے کیا کراچی کے اور سندھ کے لوگوں کو ماجنوں کے مسئلے کو حل کی بات کرنا انصاف کی بات کرنا تاثب ہے اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں تاثب کی بات کر رہا ہوں کیا ہم دوسرے شہروں صوبوں کے علاقوں کے ہر صوبے کے عوام کے انصاف کی بات نہیں کرتے کیا نہیں ہونا چاہیے آپ خود اپنی تقریبوں میں کہتے ہیں آپ چاہتے بھی ہیں لیکن کیا علاج ہو رہا ہے ہمیں شرم نہیں آتی یہ تصویریں جو کراچی کی ہیں آج ساری دنیا کے میڈیو میں فلوٹ ہونی ہیں کیا ہماری بیزتی نہیں ہو رہی کیا پاکستان کی ایمیج خراب نہیں ہو رہی کہ یہ سب سے بڑا شہر ہے یہ کچھر کا گھر بن گیا ہے کوئی یہ بات ہے کوئی یہ ایسی بات ہے جو حل نہیں ہو سکتی کیوں اس پر عمل نہیں ہو رہا کیوں کراچی کے لوگوں کو لاوری چھوڑ دیا گیا ہے اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں عمران خان صاحب اگر وہ چودہ سیٹے دے سکتے ہیں اگر وہ پچیس سیٹے عمران خان الطاوزن کو دیتے ہیں تو یہ وہی قوم ہے جس نے الطاوزن کو گالیاں دے کے یہاں سے بیٹی آئی صاف ہو جائے گی یہاں سے یہ جس طرح سے دوسری پرٹنیاں صاف ہوئی ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ سندھ گورنمنٹ کتنی کرپٹ ہے آپ کو پتہ نہیں یہ ویڈیریں کتنے کرپٹ ہیں مجھے یاد آ رہا ہے زمانے میں 96 کی بات ہے شاید بے نظیر وزیر ازم تھی تو سندھ سے کچھ ویڈیروں کی جیلوں سے ذاتی جیلوں سے لوگ بھاگ کر آئے تھے اور اس کے اوپر بے نظیر نے یہ بیان دیا کہ ہم ان جیلوں کو توڑیں گے آزاد کرائیں گے اور میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا کہ جن کی اپنی جیلیں ہوں جو پڑے رکھے فوراں ایڈیوکیٹڈ وڈیروں کے بچے ہوں وہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی پہلے اپنے علاقوں کے جائے یہ لڑکانے کے اور نوابشہ میں جو آپ نے جیلیں بنائی بھی ہیں اپنے ہاریوں کے ان کو تو آزاد کریں آپ تو کیا عمران خان صاحب آپ کو اپنی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے اور مجھے کوئی راستہ بات ذہن میں نہیں آتی آپ صرف یہ ہامہہ ملا رہے ہیں آپ بڑنوں کی کیوں آپ گورنر راج رائز نہیں کر کے کراچی کے حالات کو امرجنسی نافذ نہیں کر کے فوج کو لگا کے وہاں پر آپ چالیس سال سے اپنے رینجرز لگائی ہوئے کیوں پولیس کا بجٹ کہاں جاتا ہے کیوں پولیس کا ریفارم نہیں ہوتا کیوں رینجرز کی ضرورت کراچی میں پیش آ رہی ہے کیوں ہر تین مینے بعد اس کو دی جائے کوئی پوچھنے والا ہے آپ پرامیسٹر پورے پاکستان کے ہیں اور کراچی کے پہلے ہیں کراچی کا زلوہوں کا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ انہوں نے آپ پہ اعتماد کر کے بورٹ دیا ہے آپ کی حکومت اس وقت سے بنیے گی کراچی سے آپ کو سیٹیں ملیں انسپیکٹرلی سیٹیں ملیں آپ کو جیتایا ہے الیکشن جو آپ نے پھر وہ کسی اور کو دے دی سید اور آپ نے پھر ایمکیوں ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ٹھیک ہے ماضی کی باتیں ہیں میں اس پہ نہیں جانا چاہتا آپ کو بھی برا کہتے تھے لیکن الطاف حسین کو خود لوگوں نے چھوڑا ہے الطاف حسین کو لوگوں نے خود چھوڑا ہے اس کے لوگوں نے جو اس کی ایک آواز پر اٹھتے اور بیٹھتے تھے تو آپ نے پھر الطاف حسین کے خلاف بات کیے تو آج اگر آپ وہ الطاف حسین کو چھوڑ سکتے ہیں تو وہ آپ کو بھی کل سو سکتے ہیں کیونکہ کراچے کا کوئی تو سنے گا یہاں پر بات کسی ایک طبقے کی نہیں ہو رہی خیر ماجروں کے جو حقوق ہیں ان کو ترے قرب رکھیں اس میں تو کچھ کہنا نہیں ہے آپ نے بلکہ بڑی دلیرانہ طریقے سے آپ نے یہ بات کر دی میری سمجھ سے بارا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ نہیں جی کراچی کے مزید سندھ کا مزید زوبے نہیں بنیں گے کیوں نہیں بنیں گے جرم ہے آپ بڑینوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں کیوں نہیں بنیں گے یہ پیوز پارٹی کی کرپٹ حکومت وہ دیرے جو عیاشی کرتے ہیں بیٹھ کے کراچی میں آکے یہ کراچی کا جو پورا سندھ کا جو ایک جمہوری نظام ہے وہ سب بکوان سے وہ چھوٹے چھوٹے لاکوں سے چالیس پچاس آز ہزار ووٹ لے کے کراچی میں آکے منسٹر بن کے کراچی میں عیاشیاں کرتے ہیں بیٹھ کر اور کراچی کے دو لاکھ جو ووٹ لے کے بیٹھتا ہے وہ جا کے اپوزیشن میں بیٹھتا ہے یہ جمہوریت ہے ہماری اس پہ کسی کو شرم اور حیاء ہے آپ کی پارٹی تیری کے انصاف ہے کوئی انصاف ہے اس پہ سوچئے آپ یہ مجھے اس پہ افسوس بھی ہے غصہ بھی ہے مجھے ساتھی آپ سے ہمدردی بھی ہے میں بے شمارن آرٹیکل آپ کے جو پولیسیزیں اس پہ فیور میں لکھتا ہوں لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا ایک عوام ہے ہم عوام کی نمائندے ہیں میں ایک صحافی کے ناتے تذیر نگار کے ناتے میری جو ریپریزنٹیشن ہے وہ عوام کے لئے ہے اگر کوئی بھی آدمی کوئی بھی لیڈر عوام کے لئے غلط بات کرے گا تو میں غلط بات کو لے کر آؤں گا اگر اچھی بات ہوگی تو اس کو لے کر آؤں گا لہٰذا خدا کے واسطے خدارہ آپ جو یہ کراچی کے خالی پیکجز آناؤنس کر رہے ہیں اس ڈرامے کو بند کریں پلیس مجھے لگ رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ اب آپ ہمارے پی ٹی کی کچھ جو نوجوان ہیں جذبات ہی ہو جائیں گے لیکن کیا وجہ ہے کہ جب کراچی کی بات کی آتی تو سب کو سامس سن جاتا ہے آپ لوگ بات نہیں کرتے آپ حقیقت پسندی سے دیکھیں کیا لاہور کے اس طرح حالات ہوتے کچھرا پڑا ہوتا میں کسی تاثر کی بات نہیں کرتا لیکن اگر کسی طبقے کے انصاف کی بات کی جائے تو پھر سب کو خاموشی سن جاتی ہے کیوں کیا ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا ہم نے مشاقی پاکستان سے سبق نہیں سیکھا بلوچستان میں جو کچھا رہا ہے وہاں سے سبق نہیں سیکھ رہے ایک قوم جو سب سے زیادہ پاکستانی ہے آج بھی کشمیر کے ریلی سب سے بڑی کراچی میں نکلی ہے ہیدر آباد میں نکلی ہے تو آپ کو کیوں سمجھنی آتا ہے کہ یہ لوگ آپ کی حکومت کو مستقم کرنے والے لوگ ہیں کیوں آپ کو کراچی میں مرجنسی نافذ نہیں کرتے کیوں آپ گورنر آج نافذ نہیں کرتے کیوں ان حرام خونوں کو بغیرتوں کو آپ ان کی حکومت کو ختم نہیں کرتے تو پلیز خدارہ اس کو سوچئے یہ میری آپ سے گزارش ہے اس میسج کو آپ آگے بڑھائیے میں پی ٹی آئی والوں سے پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے میں اضطماز کرتا ہوں کہ خدارہ اس کے اوپر سوچئے اور میری بات کو پوری کو سوچئے اس کو پھر ہمیشہ کی طرح تاثب کر رخ دے کے الٹے سیدھے کومنٹس نہیں چاہیے میں مجھے اس فیس بک کے اوپر یا جو بھی فیشل میڈیا کے اوپر خدارہ انصاف کیجئے میں پاکستان کی مستحقم ہونے کی بات کر رہا ہوں کراچی مستحقم ہوگا ہمارے یہ لفاظیت کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو میں وہ باتیں نہیں کروں گا ہم سب کو بتائے کہ کراچی خوشحال ہوگا تو سب خوشحال ہوں گے لیکن آپ بے عیس ہو کے بیٹھے ہیں عورتیں گالیاں دے رہی ہیں آپ کو شرم نہیں آتے ہیں ہم لوگوں کو سب کو کسی کو یہی میرا کہنا ہے اور مجھے امید ہے کہ کراچی کے اوپر فوری طور پر ایکشن لیا جائے گا یہ تقریریں ہیں اور یہ میڈیا میں آکے بات کرنا یہ ساری بقواز دوئے اس کو بند کی جائے گی اور کراچی میں فوری طور پر مطلب ایک سپیچ لیس ہو جاتا ہے آدمی کے بھئی کراچی میں کچھرا پڑا ہوا ہے اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے آپ کو شرم نہیں آتی آپ کو کوئی شرم ہے آپ کو میر صاحب کوئی شرم ہے آپ کو یہ وزیران صاحب کوئی شرم ہو رہا ہے آپ کو کہ آپ کیا بات کر رہے ہو مطلب آپ نے بے غیردت کے سارے درجے عبور کر لی ہیں پھر بھی آپ کو شرم نہیں آتی تو پلیز اس کے اوپر آپ سوچئے یہی میری آج کا ایک پیغام تھا اللہ حافظ و ناصر